بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج اس وقت ہم موجود ہیں ایشیا کی عظیم اور ممتاز دینی درسگاہ اظہرِ ہند دارالعلوم دیوبند کے اندر ہم آج آپ کو یہاں کی مختصر سی تاریخ دارالعلوم دیوبند کی اور اس کا پسے منظر کس مقصد کے لئے دارالوم دیوبند کو قائم کیا گیا تھا اور کچھ پرشکوہ اور خوبصورت عمارت یعنی آفزرات کو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ جو ہے ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں ہماری دیکھیں یہ مسجد رشید کا جامع رشید کا شاندار آپ جو ہے نظارہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پرشکوہ عمارت بنائی گئی ہے ہم ساری عمارتیں آپ کو نہیں دکھا سکتے اس لئے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو دیکھئے دارالعلوم دیوبند یہ ایسا دینی ادارہ ہے جو اتر پردیش کے زلہ سہارنپر کے ایک قصوہ دیوبند کے اندر واقع ہے دیوبند کو کون نہیں جانتا آج دارالوم دیوبند دارالوم کی وجہ سے دیوبند پوری دنیا کے اندر پورے عالم اسلام کے اندر معروف اور مشہور ہے اور یہ ادارہ بہت چھوٹے سے وقت میں قلیل مدت میں اس نے وہ سفر دے کیا ہے اور الحمدللہ آج اس ادارے کے ہزاروں سینکڑوں طلبہ جو ہے علماء بن کر کے مفسر محدث اور اسی طریقے سے مقرر دنیا بھر کے اندر اسلام کی اشاعت کا فریضہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں دیکھئے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا ہم آگے بتائیں گے یہ دیکھئے آپ لائبریری سامنے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اور بہت ہی اونچی عمارت ہے ماشاءاللہ یہ یہ مسجد رشید ہی کا جو ہے سائر کا نقشہ ہے دیکھئے ملکم السلام دعلم دیوبند کی سنگ بنیاد کے تعلق سے میں افضلات کو بتاؤں کہ قندرہ محرم الحرام سن بارہ سو تیراسی ہجری مطابق تیس مئی سن اٹھارہ سو چھہا سٹھ اسوی کو دعلم دیوبند کی سنگ بنیاد عمل میں لائی گئی ہے چھتہ مسجد سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اس کی بنیاد کے اندر جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان عثمانی یہ مسجد رشید کا پیچھے سے نقشہ ہے مولانا فضل الرحمان عثمانی حاجی سید عابد حسین دیوبندی مہتاب علی نحال احمد مولانا ذلفقار علی اور حجت الاسلام حضرت الامام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہو انہوں نے اس کی بنیاد کو جو ہے اس کے اندر حصہ لیا اور کسی لیے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب انگریزوں کا یہاں پر تسلط ہوا اور انہوں نے یہاں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اور ظلم و تشدد کا جو ہے دور دور جاری رکھا اور زبردست طریقے سے عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے مسلمانوں کو جو ہے وہ پیسوں کا لالش دے کر اور مال کا لالش دے کر یا زبردست کی بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تھا تو ان کو عیسائیت کے لیے مجبور کیا گیا تو ایسے وقت میں اور انہیں یہ بھی کہا گیا جو کہ ہم تمہیں فریح میں تعلیم دیں گے سب کچھ دیں گے تو یاد رکھیے ایسے وقت میں علماء کرام ہی تھے حالانکہ دوسرے لوگ تو انگریزوں کی حکومت کو ایکسپٹ کر چکے تھے قبول کر چکے تھے اور کوئی بھی جو ہے ان کی مخالفت سے یاد نہیں تھا لیکن جس دارلوم دیوبن پر لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ یہ دہشتگردی سکھاتا ہے یہ فلاں فلاں ہیں ان ظالموں کو اس کی ہسٹری اور تاریخ پڑھنا چاہیے یہ ظالم سب کچھ کس لیے کرتے ہیں دارلوم سے ان کو عداوت ہے دارلوم اور اہل اسلام سے اہل دارلوم سے ان کو جو ہے دشمنی ہے ورنہ دارلوم دیوبن جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے جنہوں نے انگریز کے ظلم و جبرس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو جہاں ان سے چھڑانے کے لیے بچانے کے لیے یہاں سپو تیار کیے ہیں یہ آپ دارل حدیش دیکھ سکتے ہیں پرانی دارل حدیش جو ہے یہ سب سے خوبصورت عمارت یہاں کی اور یہ دارل جدید کے نام سے عمارت ہے اس کو توڑ کر کے نیا بنایا گیا ہے آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب ہم آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں ہاتھ ملسری میں یہ بھی اگرچہ ہاتھ ملسری کا حصہ ہے جس میں آپ چل رہے ہیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھئے دارلوم دیوبن الہامی دارہ بھی مانا جاتا ہے وہ کس طریقے سے کہ مبشراتِ دارل حضرت مولانا حاشمی بلکہ حضرت مولانا نور لحسن حاشمی مبلغ دارلوم دیوبن نے مبشراتِ دارلوم میں مولانا شارفی الدین صاحب کے مبشرات میں لکھا ہے دیکھیں یہ ہے اہاتھ ملسری اور یہ ملسری کے دو پیڑ ہیں جنہوں نے یہ بہت پرانے ہیں جنہوں نے دارلوم کے ہر چیز کو جو ہے دیکھا ہے حالات کو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑا سکون حاصل ہوتا ہے آکر کے دیکھیں اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں تو مولانا نور حسن حاشمی بلکہ دارلوم دیوبن نے مبشراتِ دارلوم میں لکھا ہے کہ مولانا شارفی الدین صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہے یہیں جہاں یہ ہے اس جگہ پر کہیں پر تشریف فرما ہے اور یہ بات کب کی ہے سن بارہ سو بانوے ہجری کی جبکہ دارلوم دیوبن کی سن کے بنیاد کی تنصیب کی تیاری ہو رہی تھی چونکہ نشانات بنیاد کے ڈالے جا چونکہ تھے بارہ سو تیرا سی ہجری ہی کے اندر تو بارہ سو بانوے میں جب یہاں پر تو حضر مولانا شارفی الدین صاحب کو خواب نظر آیا کہ اللہ کے نبی اس مقام پر تشریف فرما ہے اور آپ نے کہا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ احاطہ بہت مختصر ہے یہ بہت مختصر چھوٹی جگہ ہے اور پھر آپ نے یہ فرمانے کے بعد اپنے آسائی مبارکہ سے زمین پر نشان لگایا اور کہا کہ دیوار یہاں آنی چاہیے تو جب حضر مولانا شارفی الدین صاحب خواب سے بیدار ہوئے آپ نے صبح کو اٹھ کر دیکھا تو نشان موجود تھا زمین کے اوپر لگا ہوا تو وہیں نشان کی جگہ پر بنیاد خدوا کر کے وہ تعمیر شروع کرا دی گئی جو ہے احاطہ مولسری کے اندر جانب شمال یعنی اس طرف ہے اس طرف بستی درسگاہ بھی اس کی درسگاہ ہے مجھے معلوم پکا نہیں ہے یہ والی درسگاہ ہے یا پھر آگے پیشے ادھر ادھر کہیں ہے تو بہرحال یہ الہامی ادارہ ہے اس لیے اور اسی احاطے کے اندر ایک کواں ہے جس جو کواں بہت مشہور بھی ہے آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ کواں ہے یہاں پر اور اسی میں ہینڈ پائپ بھی لگا ہوا ہے یہ وہ کواں ہے اس کواں کی بابت تاریخ دعلم دیوبند کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مولانا شارف الدین صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر تشریف فرمائے یہ کواں اس جگہ پر دیکھا کہ ایک کواں ہے اور اس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے اور دودھ منوں تک آیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو مشک بھر کر کے لے جا رہے ہیں کوئی جو ہے چھوٹا برطن کوئی بڑا برطن ہر اپنے اعتبار سے لوگ لے کر کے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر من پر تشریف فرماتے گویا کے تو جب صبح کو اٹھ کر کے انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے تو ان کے ذہن پر منکشف یہ ہوا کہ یہ کواں جو ہے مدرسے کی صورتِ مثالی ہے اور یہ دودھ ہے وہ علم ہے دودھ علم ہے اور بانٹنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں اور جو لے کر کے جا رہے ہیں وہ طلبہ ہیں تو یہ تاریخ ہے کمی کی اور یقیناً دیکھئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبیوں کے علاوہ کسی کا خواب جو ہے وہ نہیں ہوتا حجت دلیل لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق کیا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ شیطان میرے صورت میں نہیں آسکتا تو اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کوئے کا بھی بہت بڑا اور اس کا پانی بہت ذائقہ دار بھی ہے میں نے باست آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا دی ہیں ورنہ ادھر بھی بہت سائی درمطبخ بھی ہے اور جہاں پر یہ لوگ اوپر ہیں یہاں پر یہ اللہ کے نبی کا رومال جو مشہور ہے وہ دکھایا جاتا ہے کونے کے اندر وہاں یہاں پر جنگ بلقان کے زمانے میں جب دعلم دیوبن نے انجمان حلالی کے ذریعے مدد کی تھی مجروحین اور مہاجرین ترکی کے ان کی تو انہوں نے سلطان المعظم پنجم نے خوش ہو کر کے یہ سب سے قیمت کیا دیا اپنے یہاں کا وہ دعلم دیوبند کو عطا کیا تھا وہ کپڑا کے جس میں وہ جببہ مبارکہ کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رومال سے ٹشت تھا ملا ہوا تھا تو وہ یہاں پر حلمت سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتلایا ہے امید ہے کہ آپ حضرات کوئی ویڈے پسند آئی ہوگی موسیقی